زبور پانچ اے خداون میری باتوں پر کان لگا میری آہوں پر توجہ کر اے میرے بادشاہ اے میرے خدا میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں اے خداون تُو صبح کو میری آواز سنے گا میں صویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا کیونکہ تُو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی گھومنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے تجھے سب بدکرداروں سے نفرت ہیں تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں حلاق کرے گا خداون کو خونخار اور دغاباز آدمی سے کراہیت ہے لیکن میں تیری شفقت کی کسرت سے تیرے گھر میں آوں گا میں تیرا روب مان کر تیری مقدس حیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اے خداون میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے کیونکہ ان کے موہ میں ذرا سچائی نہیں ان کا باطن محض شرارت ہے ان کا گلہ کھلی قبر ہے وہ اپنی زبان سے خوش آمد کرتے ہیں اے خدا تو ان کو مجرم ٹھہرا وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں ان کو ان کے گناہوں کی کسرت کے سبب سے خارج کر دے کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں وہ صدا خوشی سے للکاریں کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا اے خداون تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا آمین